السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسانن إلى یوم الدین يسألونك عن الہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليث البر بانت اعت البيوت من ظہورها ولیکن البر من اتقا وات البيوت من ابوابها واتق اللہ لعلکم تفلحون سب سے پہلے حترال کی حمد وصنا تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگند ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل و احسان میں سے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں اس مجلس میں جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھنے اللہ رب العالمین کی آیتوں میں غور و فکر کرنے اللہ رب العالمین کی کتاب سے اپنے قلوب کو منور کرنے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کی اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے ایمان اور عمل کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا جس کی تفسیر سے انشاءاللہ ہم کو آج کی اس درس کا آغاز کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ آپ سے اہلہ اہلہ کہتے ہیں چاندوں کو حلال کی جمع ہے پر ہر طرح کے چاند کو حلال نہیں کہا جاتا حلال کا لفظ آپ لوگوں کیا معروف ہوگا تو انیل اہلہ آپ سے حلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں ہمارے اردو میں بھی عام طور پر روح یہتے ہیں حلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے حلال کا مطلب ہوتا ہے چاند لیکن ہر چاند کو حلال نہیں کہا جاتا عربی میں بنیادی طور پر چاند کے لیے تین طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک حلال ایک قمر اور ایک بدر تو حلال کہتے ہیں ابتدا کا جو باریک سا چاند ہوتا ہے جو ایک تاریخ کا دو تاریخ کا چاند ہوتا ہے باریک سا چاند اس کو حلال کہا جاتا ہے باقی مطلق چاند کو جو ہے وہ قمر کہا جاتا ہے اور جو چودہوی کا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے تو یہ تین طرح کے الفاظ چاند کے لیے استعمال ہوتے ہیں حلال جو اگدم آغاز کا چاند ہوتا ہے چھوٹا سا چاند ہوتا ہے اور قمر کہتے ہیں عام طور پر چاند کو قمر کہا جاتا ہے اور بدر کہتے ہیں چودہوی رات کے چاند کو فرمایا یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں پہلا چاند ہوتا ہے مہینے کا باریک سا چاند پہلے دوسرے دن کا چاند جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال اصل میں احلال سے بنا ہے اور احلال کا مطلب ہوتا ہے رفع سوت آواز کو بلند کرنا تو ہلال میں آواز کو بلند کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں ایسے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو کہا جاتا ہے استحل المولود بچے نے اپنی آواز بلند کی تو آواز بلند کرنے کا مہینے کے آغاز کے چاند سے کیا تعلق ہے آواز بلند کرنے کا مہینے کے چاند سے یہ تعلق ہے کہ جیسے چاند جب نکلتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہیں کہ چاند نکل چکا ہے ایک دوسرے کو اعلان کرتے ہیں آواز بلند کر کے خبردار کیا جاتا ہے کہ چاند نکل چکا ہے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے بلگی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ اپنی آوازیں بلند کر کے لوگوں کو چاند کی خبر دے دیا کریں تو آواز بلند کرنے کا تعلق چاند سے یہ ہے کہ جب پہلا چاند نکلتا ہے تو لوگ آواز بلند کر کے اعلان کر کے ایک دوسرے کو باخبر کرتے ہیں کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے نئے مہینے کا چاند نکل گیا ہے ہمارے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی تنظیمیں اور جمعیتیں وہ چاند کے اعلانات نکلتی ہیں کہ چاند نکل گیا یہ تو کون سا چاند ہے جس کا اعلان نکلتا ہے ظاہر سی بات ہے جو پہلا چاند ہوتا ہے اس کے بارے میں اعلان نکلتا ہے کہ ذلقادہ کا یا ذلہجہ کا چاند نکل گیا جیسا کہ جماد العاخرہ کا چاند ہمارا سنیچر کے دن نکلا تھا اور مختلف تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا تو کیونکہ پہلا جو چاند ہوتا ہے اس کے نکلنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور اعلان کرنے کو ہی احلال کہتے ہیں آواز کو بلند کرنا اس لیے پہلے چاند کو حلال کہا جاتا ہے جس کے لیے لوگ آواز بلند کرتے ہیں فرمایا یہ صحابہ سوال کرتے ہیں آپ سے یہ صحابہ سوال کرتے ہیں یہ سوال کرنے والے کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ صحابہ کی بڑی عظمت کی بات اس میں ایک نکتہ بڑا پیارا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق دریافت کیا چاند کی حیعت کی چاند جو ہے وہ گھٹا بڑھتا کیوں ہے یا چاند کیوں گھٹنے بڑھنے کی حکمت کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور اس کے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ دیکھیں اس سے ایک تو صحابہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے سوالوں کے جواب پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں یعنی یہ کوئی سوال کرتے تھے غالی بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں چودہ مقامات ایسے ہیں جہاں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کوئی سوال کیا اور صحابہ اکرام کے سوال کے جواب میں قرآن مجید کے آیتیں نازل ہوئیں یسعلو ناکھی کا لفظ اگر آپ تلاش کریں قرآن مجید کے اندر تو بہت سارے مقامات پہ آپ کو ملے گا مثلا دیکھیں کچھ آیتیں میں نے جمع کی ہیں یسعلو ناکانی الاحلہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں سورہ بقراہی کی آیت نمبر بائیس ہے یسعلو ناکانی المحیض یہ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں سورہ انفال کی آیت ہے یسعلو ناکانی الانفال یہ آپ سے انفال یعنی مال غریمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اسی طرح یسعلو ناکانی روح یہ تو مشرقین کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے یستفتونک یہ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں یستفتونک یہ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں تو یستفتونک اور یسعلونک اس طرح کے الفاظ آپ قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں نازل کر کے ان کا جواب دیتا ان قرآن کی عدیس اللہ کے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کیا ان سے کیا خرچ کرنا چاہیے ان کو اللہ تعالی نے بتایا ان کو کیا خرچ کرنا چاہیے کہ یہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ مال خرچ کرنا ہے اور اس طرح کی بہت ساری آدھیں قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی تو ایک طرح سے یہ صحابہ گزمت کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کی وہ قرآن مجید کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ قرآن ان کی دواؤں کے جواب میں نازل ہوتا تھا ان کے سوالات کے جوابات میں نازل ہوتا تھا ان کو فتوہ دینے کے لئے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو قرآن مجید صحابہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا آج کوئی کتنا بھی بڑا محدیس فقیب وفسید ڈاکٹر انجینئر بن جائے ظاہر سی بات ہے اس مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا نا کہ اس کی سوالوں کے جواب میں وہ فتوہ پوچھے اور اس کے فتوے کا جواب اللہ تعالی آسمان سے دے قرآن مجید فرمائے یہ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں ان سے کہیے اللہ تم کو فتوہ دیتا ہے تو یہ ایک صحابہ کی عظمت بھی سمجھ میں آئی کہ صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے تو اللہ تعالی آسمان سے ان کے سوالوں کا جواب نازل کرتا تھا اسی طرح صحیح آیت سے ہم کو صحابہ کا جو علم کے لئے ہرس تھا وہ بھی سمجھ میں آیا کہ صحابہ علم کی کتنے حریص ہوتے تھے جو مسائل ان کو سمجھ میں نہیں آتے تھے کر کے سوال کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہی کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا جائے کیونکہ اللہ کے نبی علم والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لے کر اللہ کی بندوں کو پہنچاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ گئے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی کے وارثین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا ہے جو ہمارے دور کے علماء ہیں ان سے سوال کیا جائے سوال کرنے کا حق یہ ہے جن کے پاس علم نہیں ہے وہ سوال کریں اور اس مستحق صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں علماء ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ صرف انہی سے سوال کیا جائے یہ آپ سے چاند کے بارے میں چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں پل ہیا مواقیت اللی الناس آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقت کے معلوم کرنے کا آلہ ہے ذریعہ ہے مواقیت یہ میقات کی جمع ہیں اور میقات یہ وقت سے اس میں ظرف ہے اس میں ظرف میں آلہ کے معنی پائے جاتے ہیں کہ لوگوں کے وقت کے معلوم کرنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے چاند کو بنایا ہے پل ہیا مواقیت اللی الناس ان سے بتا دیجئے کہ لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت یہ ہے یہ نظام جو اللہ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا رکھا ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے مواقیت اللی ناس کہ یہ لوگوں کے وقت بتانے کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے لوگ اپنا وقت معلوم کرتے ہیں والحجی اور حج کا وقت بھی معلوم کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے دو جواب دیا پہلی بات یہ کہ عالمی سطح پر اللہ رب العالمین نے چاند کو جو ہے نا وہ مہینوں کی تعین کا ذریعہ بنایا ہے ایک طرح کی عالمی جنتری ہے چاند کو دیکھ کر کے لوگ اپنا وقت معلوم کر سکتے ہیں مہینے کا آغاز اور اختتام معلوم کر سکتے ہیں اب چاند اس حوالے سے تو دنیا پر کے لوگوں کے لیے ہمارا جو اصلا شریعت کا جو کیلنڈر ہے وہ لنار کیلنڈر ہے کمری جو ہے وہ سال اور کمری کیلنڈر ہمارا ہے اور ہمارے دین کی بہت ساری چیزیں اسی کمری کیلنڈر پر منحصیت ہیں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کیونکہ اب ہمارے زمانے میں شمشی کیلنڈر جو سولر کیلنڈر ہے اس کا رواد زیادہ ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سولر کیلنڈر اپنے افادیت کے ادوار سے کمری کیلنڈر سے زیادہ بہتر ہے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے اسلام کا جو دین ہے وہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہے چاہے وہ آلین ہو چاہے جاہل ہو چاہے پڑھے لکے ہو چاہے انپڑھ ہو اور چاند کے ذریعے سے تاریخ معلوم کرنا یہ ہر انسان کے لیے ممکن ہے آپ دیکھیں کسی آدمی کے لیے یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے یہ بتا دے کہ آج مہینے کی کونسی تاریخ پائی جاتی ہے لیکن جب چاند ور تاریخ کا انحصار ہوتا ہے تو چاند جو ہے وہ جب دیکھنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے تو چاند ایک نظر دیکھ کر کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ آج مہینے کی کونسی تاریخ ہے تو مہینوں کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے چاند ایک معتبر اور مستند اور بہتر طریقہ ہے آسانی سے مہینے کی تعداد مہینے کی ابتداء ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے چاند ایک بہترین ذریعہ ہے جبکہ سورج دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں پتا لگا سکتا کہ مہینے کی کونسی تاریخ چل رہی ہے جب لوگ چاند دیکھنے کے عادی ہوتے تھے اور مستقل چاند دیکھتے تھے تو چاند کی حید دیکھ کر کے ان کو پتا لگ جاتا تھا چاند کتنا بڑا ہے اور آسمان میں کس طرف ہے کب نکل رہا ہے اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ یہ مہینے کی کونسی تاریخ چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمارے دین کو آسان رکھا ہے سارے لوگوں کے لیے رکھا ہے اگر سورج کو مہینوں کی تعاین کا ذریعہ بنا لیا جائے تو صرف سورج کے ذریعے سے مہینوں کی تعاین نسبتاً مشکل ہے ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ کیلنڈر دیکھنا نہیں جانتے ہیں کیلنڈر دیکھ کر کے وہ تاریخ کا علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب آدمی نیچر سے جڑا ہوا رہتا ہے تو وہ چاند دیکھ کر کے آسانی سے تاریخ کا علم حاصل کر سکتا ہے پھر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ جو سولر کیلنڈر ہوتا ہے اس میں تبدیلی کا بہت امکان ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں گے بلکہ ہمارے ہاں جو اسوی کیلنڈر چلتا ہے اس اسوی کیلنڈر میں مختلف بادشاہوں نے اپنے اپنے وقت میں تاریخوں کو تبدیل کیا ہے لیکن جو ہمارا لونار کیلنڈر ہوتا ہے کمری کیلنڈر اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ مہینے کو گھٹایا بڑھا دیں اس میں مہینے یا تو انتیس رہیں گے یا تو تیس رہیں گے ان کو گھٹایا بڑھایا نہیں جا سکتا ہے تو ایک ہمارے قمری کیلنڈر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آسان ہے ہر کسی کے لیے پوسیبل ہے عام ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس میں کبھی کسی کی مرضی آئے تو دو تین دن گھٹا دے یا دو تین دن بڑھا دے یہ بہرحال چاند یہ حساب سے ہی چلے گا اور چاند کی نکلنے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے اچھا اور خاص طور پہ ان جو وہ ہماری جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے مواقع تلی ناس لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے تو دو طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں وقت معلوم کرنے کی بعض مرتبہ تو ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہوتی جس کے وجہ سے ہم کو وقت معلوم کرنا ہوتا ہے مثلا کسی نے کرزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ میں چار مہینے کی بات لڑھا ہوں گا تو چار مہینہ جو اس نے کہا ہے وہ کمری سالو کمری مہینوں کو دیکھ کر کے وہ چار مہینہ اس کو کاؤنٹ کر سکتا ہے اور ہماری عبادتوں کے لیے بھی کمری کیلنڈر کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے ہمارے لیے اس لیے علماء نے کہا ہے کہ چاند کو دیکھنا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب اچھی تعداد میں لوگ نکل کر کے چاند دیکھیں کیونکہ چاند کے نکلنے پر ہماری بہت ساری عبادتوں کا انحصار ہے ہم کو روزہ رکھنا ہے ظاہر سی باتیں روزے کا آغاز اور اختتام چاند کی بنیاد پر ہوتا ہے روزہ دیکھ کر کے ہم چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر کے روزہ ختم کرتے ہیں ہم کو عیدے منانا ہے عید الفطر عید الازحاب چاند دیکھ کر کے ہم منائیں گے مختلف طرح کے جو نفلی روزے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر سی باتیں چاند پر ڈیپینڈ کرتے ہیں عرفہ کا روزہ دس محرم کا روزہ یہ چاند کے تاریخ کے ادبار سے ہی رکھا جاتا ہے اسی طرح سے زکاة اگر کسی کو دینی ہے تو اس میں بھی اس کو چاند دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی یہ آپ لوگوں میں سے کوئی طالبی بتائیں مجھ کو کی زکاة دینے کے لیے ہم کو چاند کی ضرورت کیسے پیش آتی ہے حج کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے چاند دیکھنا پڑے گا چاند دیکھنے پڑے گا یعنی آپ حج اگرہ کرنا چاہتے ہیں تو حج متعین دینوں میں ہوتا ہے اور وہ متعین دین کیسے پتا چلیں گے وہ چاند دیکھ کر گی پتا چلیں گے ذلقادہ کب شروع ذلحجہ کب شروع تو ذلحجہ کی جو تاریخیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی چاند دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری عبادتیں بہت ساری وہ چاند پر منحصیر ہیں اسی طرح سے ہمارے بہت ساری جو احکام شریعت کے ہیں ان کا انحصار بھی چاند پر ہوتا ہے یعنی عبادتوں کا انحصار چاند پر ہوتا ہے مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے جو شریعت کے فقی آقام ہوتے ہیں مثلا کوئی عورت ہے اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو اس کو کتنا عدد گزارنی ہے چار مہینہ دس دن کی عدد گزارنی ہے اب چار مہینہ دس دن یہ کون سے ہوتے ہیں یہ جو ہمارا سولر کیلنڈر ہے اس سے ہم نہیں دیکھ رہیں گے کہ چار مہینہ دس دن ہوئے کی نہیں ہوئے یہ ہجری کیلنڈر سے تیہ کیا جائے گا کہ چار مہینہ دس دن ہوئے کی نہیں ہوئے یعنی میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے سوال کرنے کے لئے فون کرتے ہیں کہ میری شوہر کا انتقال ہو گیا کوئی کہتا ہے میری اببہ کا انتقال ہو گیا اور میری امہ جو ہیں وہ عدد میں اور جنوری کی فلاں تاریخ کو انتقال ہوا تھا تو بھئی جنوری فروری یہ عدد میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ہجری مہینے کاؤنٹ کیے جائیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہجری کیلنڈر کا خیال لکھنا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے کہ ہمارا جو مہینہ ہے جو عدد کے حکام ہیں اسی طرح سے کچھ عہکام ہوتے ہیں مثلا ایک عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کو حیزانہ بند ہو گئے تو وہ تین مہینے کی عدد گزارے گی تو تین مہینے کی عدد اس کو کیسا پتا چلے گی وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے تین مہینے کی عدد گزارے گی اسی طرح سے کفارے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں جیسے قدل کی کفارے میں دو مہینے کا روزہ رکھنا ہے یا زہار کی کفارے میں روزہ رکھنا ہے تو کفاروں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ بھی مہینہ دو مہینہ جب کہا جاتا ہے تو دو مہینے سے مراد ہمارے سولر کیلنڈر کے دو مہینے نہیں ہوتے بلکہ جو لنار کیلنڈر ہے اس کے دو مہینے مراد ہوتے ہیں تو کفارے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا بھی تعلق اس سے ہے اس کا تعلق ہجری کیلنڈر سے تو میں یہ بول رہا تھا کہ ہمارے ہجری کیلنڈر کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے اتنے سارے احکام ہیں جن کا تعلق سیدھا ہجری کیلنڈر سے ہے تو ہجری کیلنڈر سے ایک مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتا اس کی طرح طرح کی عبادت کی ضرورتیں معاملات کی ضرورتیں سب ہجری کیلنڈر سے جوڑی ہوئی ہیں اچھا زکاة کے بارے میں ایک بہن نے جواب دیا اور وہ جواب صحیح ہے کہ زکاة سال میں ایک مرتبہ دینی ہے جو زکاةیں یعنی جیسے سونا چاندی اور پیسے کی جو زکاة ہوتی ہے وہ حولان حول ایک سال گزرنے پر وہ زکاة دی جاتی ہے اور وہ سال کون سا کاؤنٹ کریں گے آپ اس میں بھی بہت سارے لکلتی کرتے ہیں کہ وہ جنوری فروری مارچ اس طرح سے سال کاؤنٹ کرتے ہیں زکاة دینے کے لئے حالانکہ زکاة دینے کے لئے بھی ہجری سال کاؤنٹ کیا جگہ ہجری سال اس پر ایک ہوا کی نہیں ہوا تو زکاة کا بھی تعلق چاند سے ہے روزے کا تعلق بھی چاند سے ہے حج کا تعلق بھی چاند سے ہے عدتوں کا تعلق چاند سے ہے اور مختلف طرح کے جو عبادتیں ہیں فقہی آکام ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے تو چاند کا جو سال ہوتا ہے جو قمری مہینہ ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اس سے بینیاز رہ کر کے ہم نہیں سکتے اس لیے علماء نے کہا ہے کہ واجب ہے مسلمانوں کی جماعت پر کہ وہ چاند کے حوالے سے فکر مند رہیں اور چاند کی تاریخوں کا علم رکھتے رہیں اور کچھ نہ کچھ مسلمان لازمان گھر سے باہر نکل کر کے چاند دیکھیں چاند کے مہینوں میں اگر کوئی بھی مسلمان گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے تو وہ گنہگار ہوگا یعنی پورے کے پورے مسلمان سوسائیٹی گنہگار ہوگی اگر کسی علاقے میں لوگ سرے سے چاند دیکھنا چھوڑ دیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے کیونکہ چاند دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے اور ہم اپنی صورتحالی دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے اب جو ہے وہ اس طرف ذرا توجہ دینے لگے ہیں ورنہ پھر بھی عام معاملہ یہ ہے کہ لوگ چاند کی تاریخوں سے واقف نہیں ہیں چاند کے جو ہے وہ چاند دیکھنے کا احتمام نہیں کرتے پہلے کم از کم یہ ہوتا تھا کہ لوگ عید بقرید میں کم از کم چاند دیکھ لیا کرتے تھے لیکن اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ عید الازہ کے موقع پر رمضان کے موقع پر بھی چاند دیکھ لیا کے لیے باہر نہیں نکلتے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت تھی کہ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے تو چاند دیکھنا دیکھانا یہ مسلمانوں کی سنت ہے اور ایک طرح کا فرض کفایہ ہے اور ایک ایسی سنت ہے جو ہم سے چھوڑ گئی ہے ہم کو اپنے مہینے کی جو ڈیٹ ہوتی ہے مہینے وہ چاند سے ہی فکس کرنے چاہیے اچھا عبادتوں کو جو اللہ رب العالمین نے چاند کی تاریخ سے جوڑا ہے اس کا ایک بہت فائدہ یہ ہے نا بہت بڑا کی مختلف طرح کے موسموں میں بندے کو عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے مثلا اگر سولر کیلینڈر سے عبادتوں کو جوڑ دیا جاتا اور مان لیجے کی مئی جون میں ہی جو ہے وہ مئی یا جون کے مہینے میں ہی روزہ رکھنے ہوتے تو زیادہ سی بات ہے پھر یہ تو مسلسل ہر سال جو ہے نا وہ روزے گرمی کے سیزن میں آتے اور بندوں کے لیے بہت مشقت کی بات ہو جاتی یا اگر جو ہے نا وہ کیلینڈر کو جوڑ دیا جاتا اور جو ہمارے سولار کیلینڈر سے جوڑ دیا جاتا روزوں کو اور وہ جنوری اور فروری اور دسمبر میں ہی رمضان ہوتا تو مسلسل جو ہے وہ روزے چھوٹے ہو جاتے اب بندہ بندے کو ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ملے اس کے لیے یہ حکمت زیادہ مناسب ہے کہ چاند کی تاریخوں سے جوڑا جائے عبادتوں کو تو بندہ کبھی روزہ گرمی میں رکھتا ہے کبھی بارش میں رکھتا ہے کبھی سردی میں رکھتا ہے جیسے ابھی ایک اچھا خاصہ عرصہ گزرہ جب گرمی میں ہم روزے رکھ رہے تھے پھر بارش میں روزے رکھ رہے تھے اب انشاءاللہ کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ سردی کے روزے شروع ہو جائیں گے ایسے ہی حج کا بھی معاملہ کی کبھی گرمی میں حج کرنے کبھی سردی میں حج کرنے تو چینج ہوتے رہتے ہیں عبادتیں یعنی بندے کو ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملتا ہے اور وہ ہر طرح سے کبھی آسانی کے ساتھ کبھی مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور میں اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں تو اس سے ایک سونار جو لونار کیلنڈر ہے اس سے عبادتوں کو جوڑنے کا یہ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر موسم میں عبادت کرنے کے لیے بندے کے پاس موقع ہوتا ہے تو اسی کو اللہ نے فرمایا ہی مواقعیت اللی ناس کہ ہمارے لیے اصلا ہمارے لیے وقت جاننے کا جو کیلنڈر ہونا چاہے وہ چاند پر ڈیپینڈ ہونا چاہیے یہ ہمارے اچھا کیلنڈر سیف کیلنڈر نہیں ہوتا ہے کیلنڈر جو ہے وہ ہماری کلچر کا ہماری تہذیب کا ہماری سیویلائزیشن کا ایک بہت اہم پارٹ ہوتا ہے اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ بات آئی سامنے پرشنڈ کیلنڈر تھا اور بھی بہت سارے کیلنڈر تھے مسلمان چاہتے تو کسی کیلنڈر کو ایڈاپ کر سکتے تھے اور اس کے حساب سے تاریخیں طے کر سکتے تھے پر کیوں ایڈاپ نہیں کیا کیونکہ کیلنڈر جو ہے وہ ہر سیویلائزیشن کا ہر تہذیب کا ایک حصہ ہوتا ہے ہم ایک ممتاز ایک یونیک تہذیب رکھنے والی قوم ہیں تو ایک قوم ہونے کی حصیت سے ہمارا کیلنڈر بھی سب سے الگ ہونا چاہیے اپنی تہذیب کی شناخت ہوتی ہے کیلنڈر ہر کیلنڈر کے ساتھ کچھ ہمارے جو ہے نا وہ ویلیوز جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے کیلنڈر کے ساتھ ہمارے دینی ویلیوز جڑے ہوئے ہیں ہماری ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ہم کی ہجرت سے موصوم ہیں اور یہ ہجرت والا کیلنڈر ہم کو ایک اسٹرگل کرنا دین میں اور قربانی دینا اور ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ کیسے ایک بندہ جب اللہ کے لئے قربانی دیتا ہے تو اللہ کیسے اس کو فتحیابی عطا فرماتا ہے ہم ہجری کیلنڈر کی تاریخیں پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے بہت ساری ہماری دین کے معاملات اس سے جڑے ہوئے دین کی تاریخ سے وہ ہمارے کیلنڈر جڑے ہوئے تو اپنے کیلنڈر کو عزت دیجئے یہ بھی بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے کیلنڈر جو رکھا ہے وہ کمری کیلنڈر رکھا ہے ہم اپنے کیلنڈر کو عزت نہیں دیتے اور عزت نہیں دیتے اس کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ ثبوت یہی ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو تو سال نہیں پتا ہے یعنی کبھی ایک آپ جو ہے نا وہ کر کے دیکھئے کیا کہتے ہیں اس کو ایک کہتے ہیں نا وہ سوشل ایکسپیریمنٹ آپ معلوم کریے آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کو سولر اپنے کیلنڈر کیا سال بھی نہیں پتا ہے سال کی کون سا سال چل رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے لوگوں کو ہم اپنے کیلنڈر کو عزت نہیں دیتے ہیں مہینے تو بہرحال رمضان اور عدل 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 عزا کے علاوہ اور کوئی مہینہ جو ہے نا وہ ہم کو پتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ دلتید بقرید بناتے ہیں تو وہ ہم کو پتا ہوتا ہے یا محرم جو ہے نا اس کی خاص شنافت ہے تو محرم بھی ہم کو بعض مرتبہ پتا ہوتا ہے ورنہ لوگوں کو مہینے نہیں پتا ہوتا ہے تاریخ کا علم تو بہت ریر ہی کسی کو ہوتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تاریخ کو فالو کرتے ہیں کہ کون سی تاریخ چل رہے ہیں الحمدللہ صبح جمعہ تیلیدیس ممبئی جہاں میں دائی ہوں اور جن کی طرف سے مجھے متعین کیا گیا ہے صبح جمعہ تیلیدیس ممبئی کی طرف سے تاریخوں کا احتمام کرنا اور چاند کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اعلان کرنا کہ ایک مہینہ شروع ہوا کی نہیں شروع ہوا یہ میری ذمہ داریوں میں سے صبح جمعہ کی طرف سے اور صبح جمعہ کی جو واتس اپ گروپ ہیں اس میں روزانہ الحمدللہ اپ ڈیٹ آتا ہے کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ کیلنڈر کی کون سی تاریخ ہے اور اسی طرح ہجری کیلنڈر کی کون سی تاریخ ہے اس وی کیلنڈر کی کون سی تاریخ ہے وہ اپ ڈیٹ روزانہ آتا ہے اور خصوصی طور پر جو ایہا میں بیز ہوتے ہیں روزے کی دن ہوتے ہیں ان کے روزے کی دنوں میں خصوصی ایک ریمائنڈر آتا ہے کہ یہ تین دن آگے کے روزے کی دن ہے تو اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو اپنے کیلنڈر کو عزت دینی چاہیے اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے وہ اپنے علاقے میں چاند دیکھیں گے اور چاند دیکھ کر کے مجھ کو اطلاع دیں گے آپ میں سے جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ ذاتی طور پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے لئے ممکن ہو ہر مہینے چاند دیکھنا میں ایک ریمائنڈر دے دیتا ہوں لوگوں کو کی جو ہے وہ آج چاند کی تاریخ ہے اور چاند دیکھ کر کے مجھے بتائیں تو ہندوستان کی مختلف علاقوں سے ایسے لوگوں کی مجھے ذاتی طور پر ضرورت ہے جو چاند دیکھنے کا احتمام کریں اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ذاتی طور پر میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو چاند دیکھنا پھر وہ چاند دیکھنے کی دعا ہے نا کیونکہ ہم چاند نہیں دیکھتے تو وہ چاند دیکھنے کی دعا جو اللہ کی نبی سمجھ سنت ہے وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں اور کتنی پیاری دعا ہے رمضان کی موقع میں بھی لوگ چاند نہیں دیکھنے کی نگلتے واتس اپ تلاش کر رہے ہوتے واتس اپ اور فیس بوک اور ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اعلان آیا کی نہیں آیا بھئی چاند جو ہے نا وہ آسمان پر دکھائی دیتا ہے اس لئے میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کی چاند موبائل ہی نہیں دیکھتا ہے آسمان پر دیکھتا ہے تو آسمان پر جو ہے نا وہ نظریں اٹھا کر کے چاند دیکھنا چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہرحال تو اللہ کے رمین سے کہیے کہ چاند اللہ تعالی نے بنایا ہے اور یہ چاند جو چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے یہ چاند کے جو منازل ہم نے تے کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے مواقع یہ جنتری ہیں کیلنڈر ہیں لوگوں کے لئے کیلنڈر کی اللہ تعالی نے ایک کیلنڈر ایک آسمانی کیلنڈر یونیورسل کیلنڈر بنا دی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اپنا وقت اس سے تے کر سکتے ہیں قرآن مجید میں اس معنی میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں مثلا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ ہی ہے جس نے سورج کو زیاء بنایا ہے یعنی رو چمکتا ہوا بنایا وقدرہو منازلہ والقمرہ نورہ اور چاند کو نورانی بنایا والقدرہو منازلہ اور اس کے منازل متعین کر دیئے ہیں اس کا ایک منازل متعین کر دیا وہ بڑا ہوتے 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 پھر بڑا ہوتے 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 ہیں تو اس کے جو منازل اللہ نے تے کی وہ کیونکہ تے کی ہیں لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِنَ وَلْحِسَابِ تاکہ تم سال کے دعداد کو سمجھ سکو اور اس کا حساب لگا سکو تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اس نے چاند کو جو ایک طریقہ بنایا ہے چھوٹا بڑا کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے کیلنڈر کو کا حساب رکھ سکیں ایک جگہ اور سورہ اسلام میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَ آيَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَتَ النَّهَارَ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِرْرَبِّكُمْ وَلِتَعْلَوْا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دین کو دو نشانیاں بنایا ہے تو کبھی ہم رات کی آیت کو نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور ہم دین کی نشانی کو وَجَعَلْنَا آيَتَ النَّهَارِ مُبْصَرَةً اور دین کی نشانی کو ہم روشن کر دیتے ہیں لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِرْرَبِّكُمْ تاکہ اس دن میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اور تاکہ تم سالوں اور حساب کی تعداد معلوم کر سکو تو یہاں پر اس آیت کی روشنی میں بعض علماء نے کہا دیں یہاں پر تو خاص طور پر چاند کا ذکر ہے تو علماء نے کہا کہ یہ جو آیت ہے یا جو احیلہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند کے ذریعے سے ہم آپ کو اپنا کیلنڈر بنانا چاہیے البتہ اس آیت کی بنیاد پر بعض علماء نے استعدال کیا کہ یہاں پر صرف دن اور رات کا ذکر ہے چاند کا ذکر نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ شمسی کیلنڈر کو بھی فالو کرے تو شرعن اس کے لئے جائز ہے یعنی جواز کا راستہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر رات اور دین کو بتایا اور اس کے ذریعے سے تم اپنے سال کا حساب رکھتے ہو تو اس لئے علماء نے کہا کہ اس آیت سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شمسی کیلنڈر کو فالو کرے سولار کیلنڈر کو فالو کرے اور سورج کی بنیاد پر اپنے سال تے کرے تو شرعن اس کے لئے جائز ہے لیکن ہمارا جو دین ہے اس دین میں اصل میں کیلنڈر جو ہے وہ خمری کیلنڈر ہے حضرت سحی مستعدامت کی روایت ہے قیس بن طلعہ کا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان چاندوں کو لوگوں کا کیلنڈر بنایا ہے اس کو دیکھ کر کے روزہ رکھو اور اگر تم پر بدلی چھا جائے تو تیس دن کی تاریخ تے کرو تیس دن کا جو ایک وقت ہے مہینے کا ہوتے کرو تو فرمایا ہیا مواقیت الناس یہ چاند جو ہے لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے والحج اور خاص طور پر حج کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے یعنی حج کے تین مہینے ہوتے تھے وہاں پر جو رمضان کے بعد صحیح لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے تو شووال، ذلقادہ اور ذلحجہ یہ تین مہینے ہوتے تھے جن کو اشحر الحج کہا جاتا تھا آگے انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر آئے گا ان تین مہینوں کو حج کے مہینے کہہ جاتے تھے تو یہ حج خاص طور پر ان کا مذہب کا بھی بہت ایک گہرا تعلق تھا ان کی ثقافت کا بھی حج سے بڑا گہرا تعلق تھا جو ان کا کلچر تھا اس میں حج کا ایک بڑا اہم مقام تھا اور ان کی جو ایکانومی تھی خاص طور پر اہل مکہ کی اور عمومی طور پر پورے عرب کی اس کا بھی حج سے بڑا گہرا تعلق تھا کیونکہ حج کی مناسبت سے جو بازار لگتے تھے وہ بڑی تجارت سال بھر کی ان کی ہوتی تھی اس سے تو حج کیونکہ بہت اہم ان کا ایک ایونٹ ہوتا تھا عرب کے اندر جس کی مذہبی اور ثقافتی اور اس کی جو ہے وہ تجارتی معاشی بھی بہت اہمیت ہوتی تھی اس لئے خاص طور پر حج کا بیان کیا کہ حج کی تاریخیں بھی معلوم کرنے کا ذریعہ یہ چاندی ہے اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ پیچھے پیچھے سے آؤ لیکن اصل میں نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے یا اصلا نیک تو وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے وَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو وَاتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سِدْرُو لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِهُونَ تَاکِ تُمْ فَلَحْ پَاسَكُمْ اب اللہ تعالی نے یہاں پہ بتایا اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک مشرقین خاص طور پر انسار کی جو لوگ تھے ان کے ہاں ایک رواج پایا جاتا تھا جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر کیا ہے اور اس رواج کو توڑا گیا ہے وہ رواج کیا تھا حضرت براء ابن عاویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نَزَلَتْ حَذِهِ الْآَيَا فِيْنَا کی یہ جو آیت ہے یہ ہمارے بارے بھی نادی روی انسار کے جو لوگ تھے وہ جب حج کے لئے احرام باندھ لیتے تو احرام کی حالت میں وہ اپنے گھر کے دروازوں سے نہیں آتے لیکن گھر کے پیچھے سے آتے تو انسار کا ایک آدمی آیا اور وہ دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا تو لوگوں نے اس کو لعنت ملاوات کرنا شروع کر دی کہ تم حالت احرام میں دھر کے دروازے سے کیسے داخل ہو گئے تو اللہ نے آیت ناظر فرمائی لَيْسَلْ بِرُّ بِأَنْتَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ دُحُورِهَا کہ گھر کے پیچھے سے آنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ تقوی اختیار کرنا نیکی کام ہے اور گھر میں دروازے سے داخل ہوا کرو اچھا اب یہ ازل میں مشرقین جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی چیزیں مشرقین مکہ نے بھی اور عرب کے دوسرے مشرقین نے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین میں شامل کر دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مشروع نہیں کی تھی پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حج جو ہے وہ احسانی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو مشروع کیا حج وہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے مشروع کیا تھا اور حضرت عبراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے بھی مشرقین حج کیا کرتے تھے حج جو ہے وہ مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کے حج میں انہوں نے بہت ساری بیدعتیں ایجاد کر لی تھیں جیسے تلبیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مشرقین جو تلبیہ پکارتے تھے لبائک اللہم لبائک تو ہم تلبیہ کیسے پکارتے ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک اللہ شریق لک پہلے کہتے ہیں کوئی شرق نہیں مگر وہ شرق جو تیرا ہی ہے تو اس کا مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے اور وہ جس جس کا مالک ہے تو ایسی بہت ساری بیدعتیں ایجاد کر لی تھی ان میں سے ایک بیدعت یہ بھی ایجاد کر لی تھی Kia احرام باننے کے بعد کسی بھی گھر کے دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے اصل میں احرام باننے پر کچھ پابندیاں تو شریعت نے ہم پر لگائی ہیں جیسے جو احرام باننے والا ہوتا ہے وہ نکاہ نہیں کر سکتا بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ناخن نہیں کاٹ سکتا بال نہیں کاٹ سکتا ایسی بہت سا ٹوپی نہیں پہن سکتا تو ایسی بہت ساری پابندیاں تو شریعت نے لگائی ہیں پر انہوں نے کیا کیا ناسمجھی میں دین میں بیدت ہی جات کرتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں بھی احرام باندنے کے بعد بندے پر حرام کر دی جو اللہ نے حرام نہیں کی تھی اور ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی تو اتنا مانا کیا کہ بس سر نہیں ڈھاکنا ہے پر انہوں نے یہ سوچا کہ اب کوئی بھی چیز اللہ کر ہمارے بیچ میں نہیں آنے چاہیے حتیٰ کہ گھر کا جو دیوار دروازہ ہے پاٹھ ہے وہ بھی ہمارے سر کے سامنے نہیں آنا چاہیے تو انہوں نے یہ واجب کر لیا تھا خوریش کے عرابہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اگر احرام باننے کے بعد وہ اپنے گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے تھے گھر کے دروازے سے ڈائریک دروازے سے لیکن اگر کوئی ضرورت پڑھ گی گھر میں جانے تو کیا کرتے تھے پیچھے سے دیوار پھلان کر کے اور پھر گھر کے اندر آتے تھے ابزائیسی بات ہے احرام کی حالت میں جب آدمی نے چادر اوری ہوئی ہے اور ایک دیوار ہے اس کو چڑھ کر کے پھلان کر کے پیچھے سے آنا ہے سب کے گھر میں تو پیچھے سے دروازہ نہیں ہوتا ہے تو وہ دروازے سے آئی نہیں سکتے تھے وہ پھلان کر کے گھر دیوار کود کر کے آتے تھے یہ بڑی مسئیبت کا سبب ہو جاتا تھا پر وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اتنی مسئیبت ہم اٹھا رہے تھے اتنی مشقت ہم اٹھا رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو سواب دے رہے ہیں بہت نیکی کا کام ہے کہ ہم جو ہے نا گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہو رہے ہیں پیچھے سے داخل ہو رہے ہیں تو بعض مرتبہ جو دیر میں بیدتے ایجاد کی جاتی ہیں بہت مشقت طلب ہوتی ہیں اور اس کو ایجاد کرنے والے سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت مشقت ہے تو ہم کو بہت زیادہ سواب مل رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو یہ سمجھتے ہو کہ احرام کی حالت میں ہم گھر کے پیچھے کی روال پھلانگ کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے کوئی بہت نیکی کا کام ہے تو ان کو لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے تو اس پر ہم کو بہت سواب ملتا ہو تو اس پر کوئی سواب نہیں ملتا ہے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے دیوار پھلانگ کر کے گھر کے اندر آ رہے ہو وَلَكِنْ بِرْ لَمَنِ تَقْوَا تَقْوَا نیکی بِرْ اصل مطلب کیا آتا ہے بِرْ کا مطلب ہوتا ہے خیر الکسیر بہت زیادہ نیکی بِرْ میں کسیر کے معنی پائے جاتے ہیں کیونکہ جیسے بر کہتے ہیں نا بہر و بر بر کہتے ہیں خلا کو تو خالی جگہ بہت زیادہ ہوتی جہاں پہ گھر نہ ہو کوئی نا میدان ہوتا ہے بڑا سا میدان تو اس میں وسط کے معنی پائے جاتے ہیں تو بِرْ کا مطلب ہوتا ہے بہت خیر اس کے اندر پائے جائے تو ہم اس کا درجمہ نیکی سے کرتے ہیں کہ نیکی تو یہ نہیں کہ تم نے اپنی طرف سے جو دین میں مشقتیں ڈالی ہیں اور تم سوچو کہ اس پر بڑا سواب ملے گا نہیں یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈڑو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تقویٰ مطلب کیا ہوتا ہے تقویٰ مطلب ہوتا ہے اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے عوامر پر عمل کرنا اللہ کے نوائی سے اجتناب کر کے اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اپنے اور جہنم کی بیچ میں آڑ بنا لینا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اللہ نے فرق آیا کہ تم اپنی طرف سے جو تم نے دینگر لیا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ تقویٰ ہے کیونکہ اس میں بہت مشقت ہے اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے یہ تم نہیں تیہ کر ہوگی یہ اللہ تعالیٰ تیہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تیہ کیا کہ تم احرام باننے کے بعد گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے ہو تو یہ بیدعتوں کا خاص طور پر اچھا یہ ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کی بہت ساری بیدعتیں ہوتی ہیں نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں الگ الگ پابندی الگا دی جاتی ہیں جیسے میں نے نماز کے بارے میں میں نے کسی سے سنا جو ہے نا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کا جو دائیں پیر کا انگوٹھا ہے وہ جہاں پر آپ نے رکھا ہے تکبیر سے لے کر تسلیم تک کہ وہ انگوٹھا یہاں وہاں نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے ایک صاحب سے سنا کہ وہ کہتے ہیں نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دائیں بہر زائد باتیں بہر پر تو آپ مل کر کی بھی بیٹھتے ہیں نا تو آپ جب کھڑے ہوئے تو دائیں پیر کا جو آپ کا انگوٹھا ہے وہ بالکل آگے بیچھی نہیں جانا چاہیے چاہے آپ رکو میں جائیں سجدے میں جائیں تشہود میں بیٹھ رہے ہیں بس دائیں پیر کانگوٹھا اپنی جگہ پر ہی رہنا چاہیے اتنم سختی کر دی اس کو کیوں بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختیاں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سخت نہیں کی ہیں اس کو آپ سخت نہیں کریں اس طرح کے سپر اسٹیشنز بولتے ہیں نا یہ بہت سارے لوگوں میں پائے جاتے ہیں چاند کے متعلق بھی اس طرح کے سپر اسٹیشنز پائے جاتے تھے بلکہ وہ جو سوال کیا گیا نا چاند کے بارے میں اس کے پیچھے ایک حکمت صحابہ اکرام کیے بھی تھی کہ جو آپ دیکھیں چاند کے بارے میں آج کے زمانے میں بھی نا کہ وہ چاند کی جو آغاز چڑھنے کا بڑے ہونے کا دور آتا تھا اس کو مبارک دور سمجھتے تھے ساتھ کا دور سمجھتے تھے اور چاند کے چھوٹے ہونے کے دور کو جو ہے نحس کا منحوسیت کا دور سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی شگن کا تعلق نہیں ہے کہ چاند ہمارے ہی ہندوستان میں اسٹرالوجی والے جو بیٹھتے ہیں وہ کیسے خدافات کرتے ہیں کہ چاند یہاں پر ہے تو یہ اچھے دن ہے اور شگن کے دن ہے اچھے اور یہ بچھگونی کے دن ہے کیونکہ چاند جو ہے وہ فلا اس میں پرویش کر گیا ہے ابھی جب جو ہے وہ سیمی فینل ہوا ہے انڈیا کا تو ایک بڑی جو ہے کسی چینل نے بٹھائے ہوئے تھے دس گیارہ لوگ اور سب جو ہے نا وہ پیشنگوئی کر رہے تھے کہ یہ بہت مبارک دور ہے اور اس دمیان میں جو انڈیا جتنے والی ہے بہت کٹر کی ٹکر سے حالانکہ وہ بہت آسا نہیں سہار گئے تو جو ہے جو ہے اسٹرالوجی والے جیسے آج کے دور میں چاند کے بارے میں مختلف شبہات رکھتے ہیں اور اس کو شگن اور بچ شگنی سے جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا قلعہ کما کر دیا کہ بھئی یہ کوئی چارل چیز ہے ہی نہیں یہ تباہم پرستی تمہاری چاند بس کیلنڈر ہے ایک معلوم وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے ایسے ہی جو ہے نا عبادتوں کے معاملے میں بھی مختلف طرح کے تباہمات پائے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی گی تم جو سمجھتے ہو کہ ہم گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے ہاں عبادتوں کے بارے میں اور بلاو جی کی شدت برتے ہیں نماز کے بارے میں اور بہت ساری جو ہے نا خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ وضو اور غسل کے مسائل میں اتنا زیادہ شبہ کی شکار ہوتی ہیں آدھ آدھ گھنٹہ غسل کر رہی ہیں وضو کر رہی ہیں آدھ آدھ گھنٹہ پانی بھائے جا رہی ہیں ان کو اتمنانی نہیں ہوتا کہ ان کا غضو ہو گیا ہے سوال بھی کرتی ہیں بعض مرتبہ لاکھ سمجھانے کی باوجود جو ہے نا وہ اتنا باریک باریک سا خواتین جو ہے نا وہ اتنا کہ یہ اتنا سر کا حصہ منا جائے گا کہ کنی منا جائے گا کان میں یہ حصہ چھڑ گیا تو وضو کا کی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو اتنا سختی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہاں وضو کے بارے میں تباہمات ہوتے ہیں حج کے بارے میں مختلف طرح کے تباہمات پائے جاتے ہیں ہاں نماز پڑھ کر کے وہ گلتے ہیں کیا نام ہے اس کو جلدی سے مسلح پلٹ دو نہیں تو شیطانہ کر کے نماز پڑھ لے گا بھئی شیطان نماز پڑھتا ہے بھاگ کیا تھا نگر تو بہت اچھی بات ہے پڑھنے دیجئے شیطان کو نماز اگر آپ کو مسلح نہیں پلٹنے سے شیطان نماز پڑھ رہے تو ہاں روزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ افطار کے بارے جو ہے نا وہ افطار شروعات کرو تو نمک سے افطار کرو تو سواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ واجب کیا ہے کہ نمک سے افطار کرنا کوئی سواب کا کام ہے اعتقاف کے بارے میں کہتے ہیں جس کپڑے میں اعتقاف پہن کر کے گئے ہو وہی کپڑا وہی کپڑے میں باہر نکلنا ہے نہانی نہیں دیتے لوگ اعتقاف کرنے والوں کو کہ نہیں جس کپڑے میں گئے ہو اسی کپڑے میں باہر آنا ہے ایسا ہی احرام کرنے آج کے دور میں بھی احرام بننے والوں پر مختلف قسم کی بابندیاں لگا دی جاتی ہیں آپ بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے مجھ کو بتائیے اس طرح کی جو چیزیں ہم زیادہ تر اس ماحول میں نہیں رہے لیکن لوگوں کے سوال سے بہت ساری سی چیزیں سامنے آتی ہیں تو جیسے آج کے دور میں دین میں بہت ساری بیتت ہیں خاص طور پر بڑی عورتیں وہ بہت بتاتی ہیں شادی بیعہ کے موقع پر یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے عورت مر جاتی ہے تو بلتے نہیں شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے تو ایسی بہت ساری توقع و مات اور خرافات جو آج کے دور میں بھی لوگوں نے دین میں ایجاد کر لی ہے تو وہ مشیدکین نے بھی یہی کیا تھا کہ بہت ساری ایسی خرافات دین کے اندر ایجاد کر لی تھی جو دین کا حصہ نہیں کی تو اللہ تعالی نے برمایا کہ جو اللہ تعالی نے دین نے نازل کیا اس کو کتنا بھی سخت ہو اور تم اس کو دین سمجھ کر کے کرو اللہ نے دین نہیں بنائی ہے اس کو دین سمجھ کے اس کے عرب کرو تو تم کو ثواب نہیں ملے گا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے تو فرمایا یہ جو تم گھروں کے پیچھے سے آتے ہو سمجھتے ہو کیوں کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کیوں کہ اللہ نے تم پر یہ واجب نہیں کیا ہے لیکن نیکی تو یہ ہے جو آدمی تقوی اختیار کرے اور گھروں کے دروازوں سے آؤ ڈائریکٹ سوچ سیدھا گھر ایک دروازہ بنائے دروازہ بنایا گیا تاکہ تم اس کے اندر داخل ہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو دیکھیں یہ شریعت کا جو ہے نا ایک بڑا کمال ہے کہ شریعت جو ہے وہ صرف کسی حرام چیز سے روکتی نہیں ہے بلکہ ایک حلال چیز کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے شریعت نے جب یہ کہا نا کہ گھروں میں سامنے سے داخل مت ہو پیچھے سے داخل مت ہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ نیکی کا کام کیا ہے صحیح راستہ کیا ہے شریعت جو ہے وہ جب غلط راستے سے روکتی ہے تو وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے کہ یہ راستہ اگر غلط ہے تو صحیح راستہ کون سا ہے اس لئے قرآن مجید میں اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَقُولُ رَاعِنَا وَقُولُ انذُرْنَا رَاعِنَا مَتْ قَو تو صرف اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ایک جو اس کا حرام سے منع کرتا ہے اللہ تو جو اس کا حلال الٹرنیٹ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فرمایا لَا تَقُولُ رَاعِنَا وَقُولُ انذُرْنَا رَاعِنَا مَتْ قَو تو کیا کہو انذُرْنَا اللہ کے سوالے میں ایک ثابت ہے کہا کہ انہوں نے کہا ماشاء اللہ وشیر کہ جو آل اللہ چاہے گا اور آپ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ نے صرف منع نہیں کیا کہ ایسا مت بولو اجائے تنیللہ ہی ندہ تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا بلکہ اب جو غلط کہا وہ تو بتایا کہ یہ بات کہنا غلط ہے اب صحیح کیا ہے کہنا وہ بھی بتایا کہ کہو کہ ماشاء اللہ وحدہ اللہ اکیلے جو چاہے گا وہ ہوگا تو یہ شریعت کی نہ ہماری خصوصیت ہے کہ شریعت جو ہے وہ صرف حرام چیزوں سے رکتی نہیں ہے بلکہ جو حلال الٹرنیٹ ہے وہ بھی بتاتی شریعت ہم کو کہ اگر یہ چیز حرام ہے اس سے بچنا ہے تو کون سی چیز حلال ہے جو کرنی ہے تو فرمایا یہ وعت البیوت امین ابوابیہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اچھا گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو کا ایک تو جو ہے نا یہ معنی ہے کہ بھئی نورملی جو معنی ہوتا ہے گھر میں ان کے دروازے سے داخل ہونا ایک معنی مفصلین نے بھی بتایا ہے کہ گھر میں دروازے سے داخل ہونے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کا کو پروپر طریقے سے انجام دینا ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو پروپر ہوتا ہے ایک صحیح راستہ ہوتا ہے سیدھا راستہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ وہ پروپر راستہ چھوڑ کر کے کوئی گھما پھیرا کر کے کوئی راستہ اختیار کرنا تو ہر کام کا ایک پروپر جو راستہ ہوتا ہے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے آپ کو شادی کرنی ہے شادی کا ایک پروپر راستہ کیا ہے لڑکی ہے اس کا ولی ہے اس کے ولی کو نکاح کا پیغام بھیجو وہ اپنی بیٹی سے بات کرے گا اس سے اجازت لے گا وہ اجازت دے دے گا تو لڑکی لازی ہوگا تو شادی کر دے گا یہ ایک پروپر نکاح کا طریقہ ہے تو آتل بیوتا من ابوابیہ گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک پروپر طریقہ اختیار کرو کوئی کام کرنے کے لیے تو تم سوچو نہیں میں شورٹ کٹ لوں گا میں لڑکی کو پہلے اس سے بات کروں گا پھر اس کو قائل کروں گا پھر اس کو اپنے محبت کے جال میں بھزا کر کے پھر اس کو مجبور کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو رازی کرے یہ کیا ہے گھر کے پیچھے دروازے سے داخل ہونا ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی تجارت کا ایک پروپر راستہ ہے پروپر راستہ اختیار کرو بس ہم سوچو میں شورٹ کٹ لوں گا کسی پیچھے سے عام دور پر شورٹ کٹ لینے والی لوگ ہوتے ہیں جو مختلف طرح کے فراڈ میں فستے ہیں تو کوئی بھی کام کرنا وہ زندگی کے اندر علماء نے کہا جب کوئی آدمی کوئی کام صحیح طریقے سے کرتا ہے پروپر طریقے سے کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ آدمی گھر سے دروازے کے اندر داخل ہو دروازے جانے کا جو پروپر طریقہ اس نے پروپر طریقہ اختیار کیا تو یہ علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ پروپر طریقہ کوئی کام کرنے کا ہوتا ہے وہ پروپر طریقے اختیار کرو ایک شارٹ کٹ لینی کی کوشش مت کرو شارٹ کٹ لینے والے عام طور پہ نا خود بھی پریشان ہوتے ہیں دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں گاڑیز ڈرائیوینگ کرتے ہوئے بھی آپ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرو آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ جو جام لگتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دس بندوں میں سو بندوں میں ایک بندہ جلدی میں شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے اور پھر وہ سارے لوگوں کے لئے مسئیبت کا سبب بن جاتا ہے تو ہر چیز کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں جو ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے جو ایک متعیم نظام ہوتا ہے مقرر نظام ہوتا ہے وہ کام اسی طرح سے کرو ہر کام کا ایک پروپر طریقہ اختیار کرو علمانے کا واتل بیوتہ من نبوہ بیہا سے بھی مراد ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم طفلے ہون تاکہ تم فلا پاسکو تو پتہ چلا تقوی جو ہے اسی میں فلا ہے نیکی کرنے میں ہی کامیابی ہے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیکی نہیں کی تو آپ کتنی بھی مشکت سے نیکیاں کر لیں وہ نیکیاں اللہ کے حضور میں فائدے من نہیں ہیں تم کو یہ لگتا ہے کہ تم گھر کے بیچے سے جاتے ہو تو تم کیونکہ بہت مشکت اٹھاتے ہو تو تم فلا پا جاؤ گے تو نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مشکت سے خوش نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تمہاری اطاعت سے خوش ہوتا ہے عبادت یہ ہے کہ بندہ اطاعت کرے چاہے وہ آسان ہو چاہے مشکل ہو مشکل کام کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق نہیں ہے اس کی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ایسے کام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے آپ کی مشکت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر دیکھ نہیں کرتے تو اس سے بدعاتوں کا بدعات ہوتا ہے بدعاتیں عام طور پر ایسی ہوتی ہیں جن میں ایسی چیزیں واجب کر دی جاتی ہیں جیسے محرم میں آپ نکاہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کیا ہے آدمی کو لگتا ہے میں نہیں محرم میں نکاہ کروں گا تو بھی کوئی ہوتا نیکی کا کام ہوگا بعض دنوں میں لوگ جپل جوتے نہیں پہنتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جپل جوتے نہیں پہنا میں نے دیکھا ہے محرم میں بہت سارے لوگ بغیر چپل کے اسٹیشن بھی دکھائی رہتے ہیں کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے تو یعنی کچھ خاص دنوں میں لوگوں لگتا ہے چپل نہیں پہنے گا تو سواب ملے گا یہ سب کوئی نیکی نہیں نیکی وہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ سوچئے کہ باوجود اس کے کی آیت مشرقین مکہ کے بارے میں نادلی ہوئی تھی پر اپنے ہمارے زمانے کے مسلمانوں سے کتنا ریلیٹ کرتی ہے یہ آیت اور کتنے ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم فٹ کر سکتے ہیں میں تو حالا کہ اس معاشرے میں میں گھرانا خاندان سا بے لے دیسے تو میں نے معاشروں قریب سے نہیں دیکھا ہے آپ نے اور قریب سے دیکھا ہوگا تو آپ بہت ساری ایسی چیزیں جانتے ہوں یہ دین کے معاملے میں جو سختیاں بلط لی گئی ہیں حالانکہ شریعت نے ان کا حکم نہیں دیا ہے اب یہاں سے اقتطال کا حکم شروع ہو رہا ہے اقتطال کا اور حج کا بڑا گہرا تعلق ہے یعنی جہاد جو ہے نا اس کے بہت سارے فارمیٹ ہوتے ہیں ہم عام طور پر جب جہاد کلف استعمال کرتے ہیں تو اس سے قتال یعنی جنگ ہی ہیں مراد لے لیتے ہیں حالانکہ جہاد جو ہے وہ بڑا وسی لفظ ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا جو اسٹرگل کرنا خوب محنت جہاد کا مطلب ہوتا ہے انتہا درجے کی محنت کرنا بہت زیادہ محنت کرنا اب جہاد جو ہے نا اس کے بہت سارے فارمیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے فارمیٹ میں سے ایک فارمیٹ حج بھی ہے اور ایک فارمیٹ جو ہے وہ قتال بھی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ وغیرہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی اتنی فضیلت ہے قتال کی اتنی فضیلت ہے تو علماء کیوں نہ ہم ہم خود قتال کیوں نہ کریں ہم خود قتال کیوں نہ کریں جب قتال کرنے کی جنگ کرنے کی اللہ نے اتنی فضیلت ادا فرمائی ہے اتنا جہاد کا اتنا ثواب ہے تو اللہ کے سن میں ہم عورتیں ہیں لیکن ہم جہاد کرنا چاہتی ہیں تاکہ اس فضیلت سے خود کو محروب نہ رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم الجہاد لا قتال فی تمہارے اوپر ایسا جہاد ہے جس کے اندر قتال نہیں کرنا ہے جنگ نہیں لڑنی ہے اور وہ کون سا جہاد ہے فرمایا الحج والعمرہ وہ ہے حج اور عمرہ کرنا حج اور عمرہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے اور قتال بھی ایک طرح کا جہاد ہے تو مسلمانوں کو جو ہے نا یہ خاص طور پر جو مدنی آیتیں ہیں ان مدنی آیتوں میں حج کا بار بار ذکر آ رہا ہے حالانکہ آپ دیکھئے ابھی مسلمانوں کے لئے عملی طور پر حج کرنا پوسیبل نہیں ہے نا ہمیں مسلمان حج کرنے تو جان نہیں سکتے کیونکہ جہاں پر حج کرنے جانا ہے مکہ وہاں پر ان کے دشمنوں کا قبضہ ہے تو اب اگر حج کرنا ہے تو قتال کرنا پڑے گا مشرقین نے راستے بند کی ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کے تو قتال جو ہے وہ ایک راستہ ہے جہاد کی طرف حج کی طرف تو اس لئے حج کا ذکر اور قتال کا ذکر ایک ساتھ آ رہا ہے پہلی بات تو کیا بتائے میں نے کہ قتال اور جہاد قتال اور حج یہ دونوں جہاد کے فارمیٹ ہیں دو الگ الگ فارمیٹ ہیں قتال بھی ایک طرح کا جہاد ہے اور حج بھی ایک طرح کا جہاد ہے اور دوسرا خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پس منظر میں معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بار بار کہا جا رہے ہیں تم حج کرو حج کے مسائل بیان کے جا رہے ہیں پر حج کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ جو مکت المکرمہ ہے جو قابت المشرفہ ہے اس کو مشرقین کے قبضے سے چھڑایا جائے بتوں کی گندگی سے پاک کیا جائے تب ہی تو مسلمان اس بیت اللہ کا حج کر سکیں گے تو اس لئے قتال جو ہے وہ ایک طرح کی تمہید تھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں قتال کرو الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے جو آپ سے لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں یہ اصل میں ایک طرح سے مسلمانوں کو اجازت دی جاری لڑنے کی کیونکہ اب مدینہ کر کے مسلمانوں کو تین چار سال کا عرصہ مالی جو گزر چکا ہے اور وہ یعنی تیرہ چودہ سال سے مسلسل ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں دو جری میں بد رو ہوا تو سمجھئے ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور مکہ کے اندر تیرہ سال سے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پسٹے رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کو مار مار کر کے لہولہان کر دیا جا رہا ہے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تبتی ہوئی ریٹ پر ان کو لٹا دیا جا رہے ہیں کھلتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دیا جا رہے ہیں مسیحہ تک کی بعض مسلمانوں کو صرف اسلام قبول کرنے جو سے قتل تک کر دیا گیا ہے لیکن اس پوری صورتحال میں مکہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قتال کا حکم نہیں دیا کہ قتال کرو جا کر کے لڑو ہمیشہ حکم دیا بس ہاتھ رکھ کر کے رکھو تم کو ظلم کے بدلے میں بدلہ لینے کے لئے لڑائی نہیں کرنے پورا مکہ کا دور ایسے ہی گزر گیا یہاں تک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے کی کوشش کی گئی پر قتال کرنے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے نازل نہیں ہوا اب مسلمان مکہ سے مدینہ میں آگئے پر آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بہت سارے مستضعفین مسلمان ایسے موجود تھے جن کو مکہ سے بہت نکلنے کی ہجرت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی یعنی مشریکین مکہ ایک تو خود اس دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں دوسرا اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے اس دین میں راستہ رکھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں یہ دوسروں کو بھی اسلام قبول نہیں کرنے دے رہے ہیں اسلام بھی نہیں قبول کرنے دے رہے ہیں اسلام قبول کرنے کی اسے ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور جو مسلمان بیچارے نکل جانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم کو ہمارا اسلام قبول نہیں تو ہم مکہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو مکہ سے بہار بھی نہیں نکلنے دے رہے ہیں ہجرت کرنے والوں کو پکڑ پکڑ کر کے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھا گیا ہے ہجرت کرنے والوں کو تاکہ وہ نکل کر کے مکہ سے بہار نہ چلے جائیں بہت سارے واقعات سے آپ کو ملیں گے سوہیب جو ہے وہ جب نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے تو کہا کہ اتنا پیسہ کمایا ہے اور ایسے ہی جا رہے ہو سب کما کر کے یہاں سے جا رہے ہو کہا کہ اگر میں تم کو اپنا پیسہ دے دوں تو تم مجھے ہجرت کرنے دو گے کہاں تو اپنا پورا پیسہ دے دیا پورا پیسہ ان کا چھن لیا سبی اس لیے کہ وہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں اللہ کی نیتے ہیں کی کوئی غالباً بیٹی ہی تھی نا جن کو جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلنی تو ان کو اتنا تیز مارا گیا کہ وہ اٹھ سے گر گئی اور حمل سے تھیں اور ان کا حمل جو ہے وہ ساقیت ہو گیا ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو مار پیٹ کر کے روکا گیا سوہیل بن عمر جو ہے ان کے بیٹے تھے ابو جندل ابو جندل کو بیڈیوں میں جگڑ کر کے رکھا گیا تاکہ وہ کہیں مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نہ چلے جائیں اس لیے ہجرت کے موقعے بھی لوگ چھپ چھپ کر کے ہجرت کر رہے ہیں تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی مشرقین میں خود بھی اسلام قبول نہیں کر رہے اسلام قبول کرنے والوں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں لہو لہان کر رہے ہیں لیکن پورے مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اپنے ظلم و ستم کا بدلہ لو خاموش رہنے کے لیے کہا گیا مکہ مدینہ آنے کے بعد بھی ایک اسٹیٹ وار ہی کے اسٹیٹ میں ہیں جنگ کی صورتحال ہے پھر بھی ابتدان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتال کرنے کا جنگ کرنے کا حکم نازل نہیں کیا لیکن جب مشرقین کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا یہاں تک کہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر یہ خوفتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ باقاعدہ صحابہ کو پہلا دینا پڑتا تو اب جب صورتحال حد سے گزر گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قاتلو فی سبیل اللہ اب تم کتال کرو اب لڑو اب تک کہ تم سے کہا گیا تھا کہ خاموش رہو ہاتھ روک کر کے رکھو پر اب نہیں اب تم جنگ کرو لڑائی کرو اور ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ دو قاتلو فی سبیل اللہ اب یہ قتال کا حکم جب آیا تو وہ الگ الگ درجے میں آیا کبھی قتال جو ہے وہ فرض کفایہ ہوگا کبھی قتال جو ہے وہ فرض عین ہوگا یعنی بعض صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے لوگوں کو حکم دیا سارے لوگوں پر واجب نہیں کیا کہ تم کو جنگ لے نکلنا ہے بس ایک مختصر جماعت سے لڑنی تھی تو مختصر لوگ جمع ہوگئے تو کافی تھا جیسے جنگ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی نے عام منادی نہیں لگائی تھی کہ سارے لوگوں کو لڑنا ہے تھوڑے کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ اقتجارتی قافلے پر حملہ کرنا ہے تو اللہ کے نبی ہم نے کہا کہ بس تھوڑے لوگ اتنے ہو جائیں کہ اتجارتی قافلے سے نہیں بٹ لے جائیں تو سب لوگوں کو نہیں کہا گیا اس پر کوئی فرض قفایت ہے یعنی اتنے مسلمان آ جائیں جتنا لڑنے کے لئے دشمن سے کافی ہو جائیں تو کافی ہے سب لوگوں کو شرکت ضروری نہیں ہے اور کبھی جہاد جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے یعنی جتنے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں کیونکہ بڑی جنگ جب ہوگی جیسے غزو تبوک کے موقع پر ہر مسلمان پر جو طاقت پر تھا جو کوئی معذور نہیں تھا اس پر واجب تھا کہ وہ آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرک ہوں تو اصلاً تو یہ جو آیت ہے یہ اصلاً اجازت کے لئے نازل لگی اب تمہوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم لڑو البتہ یہ اجازت جو ہے نا وہ سچویشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کبھی یہ اجازت جو ہے وہ واجب فرض عین کے درجے پر ہو جائے گی کہ ہر مسلمان کو جنگ میں نکلنا ہے شرک ہونا ہے اور کبھی وہ جو ہے نا فرض کفایہ کے درجے میں تھی کہ اتنے مسلمان نکل جائے کہ بھلا جو فوج ہے اس کا مقابلہ کر سکے ہر مسلمان پر نکلنا واجب نہیں کیا گیا تھا تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اللہ کے راستے میں لڑو کن لوگوں سے لڑو اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے قتال کرنے والے ہیں سب سے پہلی شرک کیا لگائی کہ تمہاری جو جنگ ہونی چاہیے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے اس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں سب سے پہلی بات کن سے لڑنا ہے یہ بعد میں ذکر ہو رہا ہے آپ دیکھئے اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ بعد میں ذکر ہو رہا ہے کس کے لیے لڑنا ہے یہ پہلے ذکر ہو رہا ہے اللَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑنے والے ہیں تو سب سے اہم ترین بات اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لڑ کس کے لیے رہے ہیں آپ کو لڑنا ہے اللَّهِ تعالیٰ کے لیے آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا مطلب ہوتا ہے اللَّهِ تعالیٰ کے دین کے لیے اللَّهِ تعالیٰ کی شریعت کے لیے اللَّهِ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لڑائی کرو تمہارا لڑنے کا مقصد حمیت نہیں ہونا چاہیے اللَّهِ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایک آدمی حمیت کے لیے لڑتا ہے کہ میری قوم کے لوگ میری کمیلٹی کے لوگ لڑ رہے ہیں مجھے اپنی کمیلٹی کا ساتھ دینا ہے اس کا مقصد کوئی اللَّهِ تعالیٰ کے قلمے کو بلند کرنا نہیں ہوتا يُقَاتُلُوا شُجَاعَةً کبھی آدمی شجاعت کے لیے اپنی بہادوری کی جہور دکھانے کے لڑتا ہے کبھی اس لیے لڑتا ہے کہ اس کو مزا آتا ہے لڑائی کرنے میں جنگ کرنے میں بندوکے اور تلوات دیگر تفنگ ان سے اس کو مزا آتا ہے اللَّهِ تعالیٰ سے پوچھا ایو دالکہ فی طبیل اللہ اللَّهِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہے جو اللَّهِ راستے میں لڑائی کرنے والا ہے تو اللَّهِ اس نے کیا فرمایا مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَى جو لڑے تاکہ اللَّهِ کا کلمہ بلند ہو وہ اصل میں اللَّهِ کے راستے میں لڑنے والا ہے اللَّهِ کے راستے میں لڑنے والا وہ ہے جو اللَّهِ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللَّهِ دین کو بلند کرنے کے لیے اللَّهِ تعالیٰ کی دین کا دفاع کرنے کے لیے کفر و شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ اصل میں اللَّهِ کے لیے لڑنے والا ہے اس کے دل میں اخلاص ہو قتال بہت بڑی نیکی ہے لیکن جہانم میں سب سے پہلے ایسا آدمی جائے گا جو جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا کیونکہ وہ جنگ میں لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا وہ اپنی آپ کو شجاع اور بہادر اور جنگجو قرار دینے کے لیے اور لوگوں کی زبان سے اپنی تعریفیں سننے کے لیے لڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جاؤ جو تم دنیا میں چاہتے تھے تم کو مل گیا کتنی افسوس کی بات ہے کہ آدمی اپنی جان قرمان کر کے بھی جہانم میں جائے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ جان اس نے اللہ کے لیے قرمان نہیں کیا اس لیے قتال میں سب سے پہلی بات یہ گی قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑو یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑو اب یہ بتایا کن سے لڑنا ہے اللہین یقاتلونکم جو تم سے قتال کرنے کے لیے ہیں ان سے لڑو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی جو تم سے لڑنے کے لیے تو ان کو یہ اللہ کے نبی صلح تاکیت کر دیتے تھے کہ دیکھو تم کو جو ہے وہ ایسے لوگوں سے لڑائی نہیں کرنا جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا عورتوں سے تم کو قتل نہیں کرنا ہے بچوں قتل نہیں کرنا ہے وہ جو مانک ہوتے ہیں پادری اور اپنے گرجہ گھر میں یا اپنی عبادت گاؤں میں بند ہیں ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے لڑائی کن سے کرنی ہے ان لوگوں سے کرنی ہے جو لڑنے کے لیے باقاعدہ میدان میں آئے ہیں تم سے لڑنا چاہتے ہیں تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے ہیں ان لوگوں سے لڑنا ہے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے تو فرمایا قاتلو فی سبیللہ لدین یقاتلونکم جو تم سے قتال کرنا ہے آس طور پر جو میں نے بتایا اللہ کے نبی صورتحال تھی تو مشرقین مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی حالت میں تھے وہ مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیق پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو تقلیق پہنچانے کے لیے لگے ہوئے تھے وَلَا تَحْتَدُو اور زیادتی مت پر ہو آپ دیکھئے قتال جیسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کر رہا کہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے نہیں نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے محبت کے اظہار میں بھی اللہ تعالیٰ پابند ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو پابند بنایا ہے ایسے ہی جنگ میں بھی جنگ ہے جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے نہیں جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں کچھ ضابطیں ہیں جو اللہ کا سوثم نے بتا ہے کن لوگوں سے لڑنا ہے کیسے لڑنا ہے کہاں لڑنا ہے کب لڑنا ہے ساری تفصیلات ہیں کن لوگوں سے لڑنا ہے ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تم سے جنگ کرنے کے لیے ہیں کب لڑنا ہے اشہورِ حرام میں جو حرام مہینے ہیں ان میں تم لڑائی نہیں کر سکتے آگے وہ ذکر انشاءاللہ تعالی آئے گا کہ جو حرام چار مہینے ان میں جنگ نہیں کرنی ان کے علاوہ میں جنگ کرنی ہے کہاں لڑنا ہے تو شہرِ حرام جو بھی آگے ذکر آئے گا کہ جو شہرِ حرام ہے جو مکت المکرمہ ہے حرمِ مکی ہے اس میں تم کسی سے جنگ نہیں کر سکتے کیسے لڑنا ہے فَأَحْسِنُ الْقَتْلَ کہ اگر جنگ میں قتل کرنے کی بھی نوبت آئے تو اچھے سے قتل کرو تڑپا کی قتل نہیں کرنا ہے اس کو اچھے سے قتل کرنا ہے ایک دشمن کی بھی جان لینا ہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آسانی کے ساتھ اس کی جان لیں فَأَحْسِنُ الْقَتْلَ فرمائے جب قتل بھی کرو اچھے سے قتل کرو قتل کرنے کے بعد مسلح مت کرو اللہ کے نبیزم نے منع فرمایا مسلح کیا ہوتا تھا کہ دشمنوں جب کوئی دشمن جو ہے نا وہ جنگ جاتا تھا اپنے دشمن سے تو اپنے سامنے کی فوج کے مردہ لوگوں کے ناکان کٹ دیے جاتے تھے ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع کر دیا تو کیسے جنگ لڑنی ہے اس کے بھی آقام آئے کب جنگ لڑنی ہے کن لوگوں سے جنگ لڑنی ہے کس جگہ پر جنگ لڑنی ہے ساری تفصیلات ہیں ولا تعددو کا یہ مطلب ہے کہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے جنگ کے تیہ کیا ان کو کراوس مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگ کے بعد دیکھا کہ ایک عورت قتل کی ہوئے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ بہت ناراض ہوئے اور منع کیا کہ عورتوں پر تلوار مت اٹھو عورتوں قتل نہیں کرنا ہے بچوں قتل نہیں کرنا ہے ایوین جو جوان لوگ بھی ہیں اگر وہ اپنی عبادت گاہوں میں جیسے مانک ہوتے تھے وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی مصروف ہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے تو اعتداء کے بہت سارے معنی کی جو اصول ہیں ذابطیں ہیں پھر اللہ کے لئے سب سے بڑا اعتداء یہ یہ بندہ اللہ کے لئے نہیں اپنی نفس کے لئے اپنی قوم کی تاثب اور حمیت میں لڑے تو وہ بھی نہیں کرنا ہے کوئی بھی حدود اللہ تعالیٰ نے تیہ کرنے سے توڑنے سے منع کی اللہ تعالیٰ زیادتی مد کرو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے یہ مختلف طرح کی حدیث ہیں جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ جنگ کے بعد قتل کی بھی پڑی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا انکر رسول اللہ علیہ وسلم قتل النسا وسیبیان اللہ کے رسول نے منع فرمایا عورتوں قتل کرنے سے اور بچوں قتل کرنے سے اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج کو بھیجتے تھے جنگ کرنے کے لئے تو ان سے کہتے تھے بسم اللہ ہی تو قاتلون اللہ کا نام لے کر کہ تم نکلو اور پتال کرو کن سے پتال کرو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وَلَا تَغْدِرُ اور بدہدی مت کرو یعنی اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ مسلم حکومت کا معاہدہ ہے سیس پائر کا جنگ بندی کا تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ چپ کے سے اس پر وہ تو معمون ہے وہ سوچ رہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے اور چپ کے سے جا کر کہ اس پر حملہ کر دو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ایک حدیث ہاتھی ہے لگے میں فرمایا الْحَرْبُ خُدَعَ جنگ جو ہے وہ دھوکہ دینے کا نام ہے پر یہ دھوکہ وہ والا دھوکہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کو آپ نے اپنے اہد کے ذریعے سے معمون کیا ہوا ہے اور وہ مطمئن ہے کہ یہ فلاں سے تو میرا سیس پائر کا معاہدہ تو مچانک اس پر حملہ کر دو خدا کا مطلب جنگ چل رہی ہے تو ظاہرشنی بات ہے جنگ میں اس طرح کا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اچانک اس پر حملہ کر دیا گیا اور اس کو موقع نہیں دیا گیا تو لا تقدیر لا تقدیر کا مطلب کسی سے اگر تمہاری جنگ مندی کا معاہدہ ہے تو پھر اپنا معاہدہ مت کرو اپنے وعدے کی وعدہ خلافی مت کرو اور جو ہے وہ مسلح مت کرو بچوں قتل مت کرو اصحاب السوامع یعنی وہ لوگ جو اصحاب السوامع اصحابع کا مطلب ہوتا ہے جو گرجہ گھر ہوتے ہیں تو گرجہ گھر میں رہنے والوں کو قتل مت کرو یہ سب اللہ کے نبیز میں فرمایا والا تغلو جو غلال سے بنا ہے یعنی انمال مت لٹو دوسروں کا تو یہ ساری احادیث ہے نا اس میں اب یہ پورا ایک موضوع ہے لقص ہے کہ جنگ کے اسلامی شریعت میں کیا احکام ہیں اور وہ بہت تفصیلی موضوع ہیں اس تفصیلی موضوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام نے جنگ کرنے کی یعظت تو دی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ نہیں کوئی جو ہے وہ تم کو ایک تماشا مارے تو تم اپنا گال پیش کر دو کوئی تمہاری ایک بلڈنگ گرہ دے تو تم اپنی دوسری بلڈنگ پیش کر دو کوئی تمہارے ایک بندے کو قدل کر دے تم کو میرے بھی دوسرے بندے کو قدل کر دو شریعت اس طرح سے تو امن پسند ہی اس کو امن پسند ہی نہیں کہتے کہ آپ ظالم سے اس کے ظلم کا بدنا نہ لیں جو آپ سے جنگ کرے گا اللہ نے فرمایا پھر اس سے جنگ کرو اگر جنگ کرنے والوں سے جنگ نہیں کرو گے تو پھر تمہارا وجود دنیا سے ختم کر دیا جائے گا تو لڑنے والوں سے تو لڑا جائے گا لیکن اس کے اصول اور ذابطی اتنے سارے اللہ تعالی نے بیان فرمائیں جیسا کہ میں نے بتایا کب کہاں کیسے قصے قطال کرنا ہے وہ ساری تفصیلات اللہ تعالی نے بتائی ہیں تو اسلام بلا شباہ امن پسند ہی نہیں ہے پر ہمارے ہاں امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ظلم کو برداشت کریں مجھے ایک شیر ہے بڑا پیارا سا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہو تو پھر جنگ ہی سہی ہم امن تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے امن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہم پر ظلم کرتے رہے اور ہم ظلم کو برداشت کرتے رہے جب ظلم انتہا کو پہنچے گا تو جہاد ہوگا البتہ جہاد کا ذکر قرآن حدیث قرآن میں حدیث میں جہاں کہیں بھی آیا ہے وہ اسلامی حکومت کے پس منظر میں ہی آیا ہے جہاد ہمیشہ اسلامی حکومت کی ماتہتی میں ہوگا ایک مسلمان حاکم کی ماتہتی میں ہوگا یہ جو ہمارے یہاں پر جہاد کے نام پر ایک گروہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں پر حملہ کرتے ہیں کہیں پر بم بلاس کرتے ہیں کہیں پر معصوب لوگوں کو جو آپ سے جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں جنگ کے میدان میں ان کو قتل کرتے ہیں یہ شریعت کا حکم نہیں ہے شریعت میں جہاں کئی بھی جہاد کی بات آئی ہے یہ انفرادی جہاد نہیں ہے کئی پر بھی شریعت میں حکم آیا ہے یہ جو بھی جہاد کی آئیتیں ہیں وہ کس کے بارے میں ہیں وہ اس سیچویشن کے بارے میں ہیں جہاں پر ایک اسلامی حکومت ہے اس اسلامی حکومت کا ایک حاکم ہے اور اس اسلامی حکومت کی ریاستیں ہیں حدود ہیں اس کی سرحدیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہر ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے تو مسلمان ملک بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا وہاں پر اپنے فوجی طے کرے گا اور وہ جنگ ہوگی وہاں پر یہ جو جہاد کے نام پر ٹرینوں میں بسوں میں بلڈنگوں میں بم لگا کر کے اور ایسے لوگوں کو اڑا دیا جاتا ہے جو آپ سے جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں یہ جہاد نہیں ہے یہ دہشتگردی ہے یہ فتنہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ قرآن بھی میں صاف صاف فرما رہے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَاتِلُوا فِي صَبِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑنے کی بات کہی گئی ہے وہ جن کے ساتھ آپ کا امن کا معاہدہ ہے جن کے ملک میں آپ اس امن کے ساتھ رہ رہے کہ ہم یہاں کے قوانین کی پازداری کریں گے اور ہم کو ہماری حقوق دیے جائیں ان سے لڑنے کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ہندوستان میں ایک امن کے معاہدے کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے قوانین کو مانیں گے یہاں کے اصولوں کو فالو کریں گے اور یہاں کے امن میں کسی طرح کا خلل ڈالنے کا سبب نہیں بنیں گے تو یہاں جو ہم سے لڑ نہیں رہا وہ بچارہ اگر کسی بلڈنگ میں ہے ٹرین میں جا رہا ہے اس کو کیا ہماری فورن پلیسی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا یا کسی علاقے میں اگر کوئی جنگ بھی ہو گئی تو آپ کو کیا پتا کی جو ہے وہ فسادات میں یہی بچارہ جو ٹرین میں سفر کر رہا ہے جو بس میں سفر کر رہا ہے یہ کوئی ملوث تھا یہ اس کے بچے بچے بچارے گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کی بیوین اس کے لئے کھانا بنا کر کے رکھا ہے اور اس کو خبر آتی ہے کہ آپ کو شہر جس ٹرین میں تھا جس بس میں تھا اس میں بلاسٹ ہو گیا اور مارا گیا اس کی کیا غلطی تھی یہ تو آپ سے لڑنے کے لئے نہیں گیا تھا اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ تم سے قتال کرنا ہے ان سے قتال کرنا ہے اور یہاں ہمارے یہاں پر جہاد کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے بم ویسپورٹ وغیرہ یہ کوئی جو ہے نا وہ یہ اسلام نہیں ہے یہ تو دہشتگردی ہے اسلام نے اس جہاد کی بات کی نہیں ہے جہاں کئی بھی قرآن و دیس میں آپ کو جہاد کا ذکر ملے گا قتال کا ذکر ملے گا وہ سب کا سب آپ کو ملے گا کہ مسلمان حکمرہ کی سرپرستی میں مسلمان حاکم اور مسلمان خلیفہ کی ماتہتی میں جیاد ہو رہا اللہ تعالی کی زمانے میں کون تھا جو جیاد کرتا تھا صحابہ تھے اور ان کو تیار کر کے کس کے حکم پر جیاد کرتے تھے ایسا نہیں تو صحابہ تیار ہو کے چلو آج فلا کافروں سے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا کہ فلا جگہ پر آج فلا جگہ پر جائے نا اور وہ پھر ایک باقاعدہ مکہ کے لوگوں سے جو جنگ بھی ہوئی تو وہ ایک اسٹیٹ آف وار میں نے پہلی بتایا نا کہ وہ تو ایک ان کے ساتھ جنگ کی صورتحال پہلے سے بنی ہوئی تھی اور وہ جہاں موقع پاتے تھے تو وہ قتل کرتے تھے مسلمانوں کو جب وہ قتل کر رہے تو مسلمان بھی پھر ان کا بدلہ لیتے تھے پھر اللہ کے نبی کے بعد بھی جو جہاد ہوا وہ ہمیشہ مسلمان خلیفہ اور مسلمان جو امیر المومنین ہوتا تھا اس کی ماتہتی میں ہوتا تھا اس جنگ کے پس منظر میں کہا گیا تم جہاں بھی ان کو پاؤ وہاں قتل کرو اب بعض مرتبہ نا اس پورے کانٹیکسٹ کو نکال کر کے سیفتی سی بات قرآن مجید کی ایک کوٹ کی جاتی دیکھو قرآن مجید کہتا ہے جہاں بھی کافروں کو پاؤ وہاں قتل کرو تو اگر ایسی بات ہوتی تو مدینہ میں تو یہود نہیں ہوتے یہودوں کو ہی پکڑ پکڑ کے قتل کر دیا جاتا لیکن ہر مرتبہ اسلامی سوائیڈے میں کافر پائے گئے تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا وہی خاص پس منظر میں ہو رہی ہے اب یہ پہلی آیت سے اگر آپ اس کو نہیں جوڑیں گے تو یہ تو واقعیتا یہ پڑ کر کے آدمی کو لگے گا کہ اسلام کہتا ہے کہ جہاں بھی کافر کو پاؤ قتل کر دو پر یہاں کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ ہے نا عام طور پر قرآن کی جن آیتوں کو نکال کر کے اور اس سے یہ ثابت کرنی کوشش کی جاتی اسلام دیشتگردی کی تعلیم دیتا ہے اس کے آگے پیچھے کی آیتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بات اصلا کیا ہے اب اگر آدمی صرف یہی آیت پڑھیں جس آیت میں تو لکھا ہے کہ جہاں بھی ان کو پاؤ وہاں قتل کر دو اب اتنی آیت کوٹ کر کے لوگ بولتے ہیں دیکھو اسلام میں کی جہاں بھی کافر کو پاؤ وہاں قتل کر دو اللہ کے بندوں یہ ہم کی ضمیر لوٹ کہا رہی ہے یہ جو ہم کا لفظ ہے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں اب جو جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے اگر آپ اس کو قتل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو قتل کر دے گا لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر آپ رحم دکھائیں گے تو آپ پھر ختم ہو جائیں گے رحم دکھانے کا میدان جنگ جو ہے نا وہ رحم دکھانے کا مقام نہیں ہوتا ہے جان بچانے کا مقام ہوتا ہے اور وہاں جان بچانا یہی طریقہ بچتا ہے کہ جو تم کو مارنے کے لیے اس کو مارے ڈالو اس کو قتل نہیں کرو گے تو وہ تم کو قتل کر دے گا تو عام طرح پہ یہی ہوتا ہے غلط فہمیہ جو اسلام کی امرہم فیلائی جاتی ہے وہ اسی طرح سے فیلائی جاتی ہے کہ آیتوں کو آدھا کوٹ کیا جاتا ہے یہاں بات ہو رہی ہے کن لوگوں کی ان کافروں کی جو جنگ کے ہمارے ساتھ جنگ کے میدان میں تو اب وہ کیونکہ اب مکہ اور مکہ کے لوگ قریش کے لوگوں سے جنگ چل رہی ہے وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کوشش کر رہے ہیں تو مسلمان بھی ہر طرح سے ان کے لیے تاقب کر رہے ہیں تو فرمایا جہاں ان کو پاؤ یعنی جنگ ہو رہی ہے جب ایک قبیلے کے ساتھ ایک دشمن کے ساتھ تو ان کو جہاں پاؤ گی وہاں قتل کر دو وَأْخْرِجُوهُمْ مِنْهَيْسُ وَأْخْرَجُوكُمْ اور جیسے انہوں نے تم کو نکالا آپ دیکھیں خاص بات ہو رہی ہے نا اندر قوت ہوگی تم بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو جب حجت الویدہ کا موقع آیا تو باقیدہ سورہ توبہ میں پھر اعلان کیا گیا کہ مشرقین اس علاقے سے نکل جائیں گے یہ مسلمانوں کا خاص علاقہ ہے اس علاقے میں مشرقین کی وجود کا برداشت نہیں کیا جائے گا اب یہ جن سے مسلمان لڑ رہے ہیں بھئی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو لڑا مارا قتل کیا ان کے دین میں آزمائشوں کے لئے پیدا کی اب جب مسلمان ان کے پر ظلم کر رہے ہیں تو ایک جسٹیفائی کیا جا رہے ہیں کہ تم اگر قتال کر رہے ہو تو تم کسی احسانی کی قادمی چپ چاپ اپنی خرمی اٹھا تھا اس سے لڑنے کے لئے پہنچ گئے ہو تم ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جو تم سے لڑے تھے تم ان کو گھر سے نکال رہے ہیں جنہوں نے تم کو گھر سے نکال دیا تھا اور فتنہ یہ قتل سے زیادہ شدید ہے یعنی تم تو قدل کر رہے ہو انہوں نے فتنہ کیا ہے فتنہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے فتنے کی بہت سارے معنی ہوتے یہاں پر فتنے کا خاص مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے رکھنا یہ مشرقین کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے رکھ رہے ہیں اور اللہ کے دین سے رکھنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے تم قتل کر رہے ہو قتل کرنا ایک جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کے اندر بھی یہ نقصان ہے کہ انسان کی جان جا رہی ہے لیکن اس سے بڑا گناہ یہ تھا اس سے بڑا جرم یہ تھا کہ لوگوں کو دین سے رکھا جائے کیونکہ ایک آدمی وہ قتل کرنے سے کیا ہوتا ہے دنیا کی جو لذتوں سے وہ کر جاتا ہے پر دین سے رکنے سے کیا ہوتا ہے اس کی آخرت خراب ہوتی ہے تو مشرقین کا جو جرم ہے فتنہ وہ زیادہ بڑا ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ بڑا نقصان ہے اس لئے ان کو قتل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو فرما ہے والفتنہ تو اشد من القتل اور بعض علمانی بھی کہا کہ ایک آدمی خود قتل ہو جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دین سے پھر جائے دین سے پھر جانا یہ فتنہ ہے اور مشرقین نے تو مسلمانوں کو اس لئے فتنے میں اقتل کرتا تھا تاکہ وہ دین سے اپنے پھر جائیں البتہ ان سے مزدید حرام کے پاس قیتال مت کرو یعنی یہ جو مکہ جو ہے وہ ایک احترام اور حرمت والی جگہ ہے تو میں نے بتایا نا کہ قتل کے بھی کچھ حکام ہے جنگوں کے بھی کچھ حکام ہے اور کہاں جنگ کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر جگہ جنگ کرنے کی نہیں ہوتی ہے جو مسجد حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام رکھا ہے اور اس کا احترام یہ ہے کہ وہاں پر کسی جانور کو کشکار تک کے نہیں کیا جاتا ہے تو لہٰذا ایک انسان کو کوئی سے قتل کیا جائے گا تو مسجد حرام میں قتل نہیں کرنا ہے اور مشرقین کا بھی یہی طریقہ رہا تھا اسلام کے آنے سے پہلے جیسا کہ میں نے اسے پہلے بھی بتایا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا مسجد حرام میں تواف کرتے ہوئے تو اس کو نظر انداز کرتا لیکن بعض مرتبہ اسلام کی دشمنی اتن پر غالی بیسے آ جاتے تھے کہ مسجد حرام کی بھی حرمت کا خیالی رکھتے تھے جیسے سلح حدیبیہ کے بعد جہاں سے جنگ کا آغاز ہوا تو اس میں ہی ہوا تھا کہ ابن عباس بکر کے بعض لوگوں کو قتل کیا گیا تھا ان کے دشمنوں کی طرف سے ہی ہاتھ ہے کہ ایک آدمی مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو اس کو وہاں پر بھی آ کر گیا قتل کر دیو گیا تھا پر مسلمانوں سے اصلاح یہ کہا گیا ہے کہ مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرو گے حتیٰ یقاتلو کن فی لیکن اگر وہ تمہارے مشرقین جو ہیں وہ مسجد حرام میں تم سے قتال کرنے کے لئے آگئے تو تو تم قتال کرو گیا اس کا خاص پاس منظر ہے اس آیت کا یعنی ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلقادہ کی مہینے میں عمرہ کرنے کے مقصد سے مدینہ سے نکلے اور مدینہ سے نکل کر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے حدیبیہ کے موقع پر پہنچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اب ذلقادہ کا جو مہینہ ہے وہ حرام مہینہ ہے حرام مہینے ہیں تو اب وہ اور وہ جو مسجد حرام ہے جو ہے وہ جائے سی بات ہے عمرہ کرنا ہے تو وہاں ہی جانا ہے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلح حدیبیہ کے موقع پر اجازت نہیں دی گئی کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے اور لمبی بحث کے بعد ایک شرط تیہ ہوئی کہ آپ اگلے سال آ کر کے عمرہ کرو گے اب اگلے سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قضاء عمرہ قضاء کرنے کے لئے آئے تو مسلمانوں کے اس بات کا خوف تھا کہ مسجد حرام میں ہم عمرہ کرنے کے لئے جاتو رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ معاہدہ تو ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے اور مسجد حرام میں ہم سے قتال کرنے لگ جائیں تو ہم کیا کریں گے وہی عمرہ کرنے کے لئے تواف کریں وہی پر کئی حملہ ہو گیا تو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصلاً تو یہ ہے کہ مسجد حرام میں قتال نہیں کرنا ہے لیکن اگر تم پر حملہ کر دیں تم تواف کر رہے ہو تم عمرہ کرنے کے مقصد سے آئے ہو اور یہ مشرقین تم پر حملہ ور ہو جائے پھر تمہارے لئے جائز ہے کہ تم مسجد حرام میں بھی ان سے قتال کرو وہاں پر تم ان سے قتال کر سکتے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر والوں سے کہا تھا کہ اب تم اپنا بدلالو بنو خزاہ والوں سے بنو خزاہ والوں کہا تھا کہ تم بنو بنو بکر والوں سے اپنا بدلالو اور ان کو جو ہے کیونکہ تمہارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا تو تمہارے لئے اب حلال کیا گیا کہ تم ان کو قتل کرو تو اصلاً یہ ہے کہ مسجد حرام میں قتال نہیں کرنا جنگ نہیں کرنی لیکن اگر سامنے والا جنگ مسلط کر دے تو یہ نہیں کہ آپ ہاتھ مان کر کے بٹھیں گے پھر آپ جنگ کریں گے فَإِن قَاتَلُكُمْ وَقْتُلُوهُمْ فِر اگر وہ تم سے مزرد حرام میں بھی قتال کرنے تو تم ان سے ان کو قتل کرو جزا لکا جزا الکافرین اور کافروں کا یہی بدلہ ہے فَإِنِن تَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ فِر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّنُ لِللَّهِ اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے فتنہ باقی نہ بچے مطلب فتنے سے مراد کفر و شرخ ہے اللہ تعالی چاہتا ہے جو مسجد حرام کا علاقہ ہے وہ کفر و شرخ سے پاک ہو جائے تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کفر و شرخ ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّنُ لِللَّهِ اور عبادت صرف اللہ تعالی کی ہو دین صرف اللہ کہو فَإِنِنْتَهُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى الدَّالِبِينَ فِر اگر وہ باز آ جائیں باز آ جائے گا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اسلام قبول کر لیں تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے ان کو معاف کرنے والا ہے یہاں پر بھی جو فرما ہے فَإِنِنْتَهُ اگر وہ باز آ جائے تو اللہ غفر و رحیم ہے اس کا ایک مطلب تو یہ کہ اگر آپشنز دیے جاتے تھے یا تو اسلام قبول کر لیں اسلام قبول کر لیا اللہ تعالی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں بدل دے گا اللہ تعالی میں فرما الاسلام اسلام جو ہے پہلے کے سارے گناہوں کو بڑھا دیتا ہے اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ جزیہ دے کر کے مسلمانوں کی ماں تہتی میں رہو مسلمان حکومت تمہاری حفاظت کرے گی تم ذمی رہو گے تمہارے ذمہ مسلمانوں کے ہیں اگر جزیہ دینے کے لئے بھی راضی نہیں ہو پھر تو تم جنگ کرو تو تین آپشن دیے جاتے تھے اگر وہ یا تو اسلام قبول کر لو اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو جزیہ دو اور جزیہ نہیں دیتے ہو تو پھر کیا کرو پھر جنگ کرنے کے لئے راضی رہو پھر جنگ میں فیصلہ ہوگا کون طاقتور ہے جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا تو فرمایا لیکن ان سے قتال کرنا ہے یہاں تک کی فتنہ باقی نہ بچے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے فائین انتہو تو اگر یہ باز آ جائیں پھر اپنے گناہوں سے فلا عدوان الا علی الظالمین تو کسی پر پھر سرکشی زادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں کے الشہر الحرام محرم مہینے ہیں حرام مہینے ہیں حرام مہینے کون کون سے ہیں میں قیلعہ پہلے پہلا چکا ہوں رجب اور ذلقادہ ذلقادہ ذلحجہ اور محرم یہ تین مہینے لگاتا رہے ہیں سلاس المتوالیات اور بیچ میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے چار مہینے حرام ہیں ان چار مہینوں کے احترام میں ان چار مہینوں میں جنگ نہیں کرنی ہے جنگ نہیں کی جاتی تھی اللہ کے نبی صلو Canon پر جب شریعت نازل ہی تو ابھی یہ حکم باقی رکھا گیا کہ چار مہینوں میں جنگ نہیں کرنی لیکن اگر کوئی شہر حرام میں ہی تم سے جنگ کر رہا ہے تو پھر تمہارے لئے حلال ہے کہ تم اس سے جنگ کرو جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کی موقع پر تھے تو حضرت عثمان کے قتل کا افواہ فیل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے جنگ کی بیعت لی حالانکہ وہ زلقادہ کا مہینہ تھا حرام مہینوں میں سے تھا لیکن کیونکہ زیادتی مشرقین کی طرف سے ہوئی تھی اور انہوں نے مسلمانوں کے صفیر کو قتل کیا تھا جیسا افواہ فیل گئی تھی تو اب مسلمانوں کے لئے حلال ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گرچہ وہ حرام مہینہ ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حرام مہینے میں اصلاً تو قتال نہیں کرنا ہے لیکن اگر کوئی خود حرام مہینے کے حرومت کا لحاظ نہیں کرنا تو پھر اب اس نے لحاظ نہیں کیا تو اس کو قتل کرنا اور اس سے جنگ کرنا جائے تھے والحرمات کے ساتھ اور سب حرمتوں کا بدلہ ہے یعنی اگر کوئی حرام جگہ کی حرمت کا خیال ہی رکھ رہا تو پھر اس کو قتل کرنے بھی حرام جگہ کی حرمت کی خیال ہی رکھا جائے گا کوئی حرام مہینے کی حرمت کا خیال ہی رکھ رہا تو پھر اس کو قتل کرنے میں بھی حضمت کا خیال ہی رکھا جائے گا کوئی مسلمان کی جان کی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہا تو پھر اس کی جان کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا تو حرمتوں میں بدلہ ہے اصل مسلمان کی جان حرام ہے لیکن اگر کوئی دوسرے مسلمان کی جان لے لے تو پھر اس کی حرمت ختم ہو گئی ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے پھر اگر آپ نے دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کیا تو پھر آپ کی عزت کی بھی حرمت ختم ہو جائے گی حرام جگہ پر جنگ کرنا حرام ہے لیکن اگر آپ نے خود جنگ چھیر دی ہے تو پھر اب آپ کے حرمت ختم ہو گئی پھر آپ کو اس جگہ پر ہی قتل کیا جائے گا فَمَنِي اِتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاتَدُوْ عَلَيْهِ بِمِسْلِي مَاتَدَىٰ عَلَيْكُمْ تو کوئی اگر تم پر زیادتی کرے تو جتنی اس نے زیادتی کی ہے اتنی زیادتی تمہارے لئے بھی کرنا جائز ہے یعنی اگر کوئی تم سے جنگ کر رہا ہے اور اس میں وہ زیادتی کر رہا ہے تمہارے ساتھ تو پھر اب تم کو زیادتی کرنا تمہارے لئے حلال ہے اجازت ہے تم کو البتہ اس سے بہتر طریقہ اللہ تعالی کیا فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم صبر کر کے ماف کرو تو ماف کرنا زیادہ بہتر ہے اصل تو یہ کہ تم بدلہ لے سکتے ہو پر اگر کوئی بدلہ نہ لے زیادتی کا اور ماف کر دے تو یہ بہتر ہے اور سب سے آلہ درجہ یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اب اس کے ساتھ اچھا ہی کرو لیکن یہ بہت لمبا اور آرہ درجہ یہ کسی کو درجہ نہیں ملتا وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَدْرُو وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَا الْمُتَّقِي اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ تو یہاں پہ کچھ باتیں قتال کے حوالے سے کچھ حکام یہ آئیں اور دیکھ رہے ہیں اپنا کہ سورہ بقرہ میں مستقل روزے سے متعلق حکام آئے پھر اس کے بعد صدقات سے متعلق حکام ہیں اور قتال سے متعلق حکام ہیں تو یہ سارے حکام کا مجموعہ ایک طرح سے سورہ بقرہ ہے اور بھی انشاءاللہ اتلا آگے حج وغیرہ اور قتال کی کچھ حکام آئیں گے بہت ہمارا ختم ہو گیا ہے تو آج کے درست کاملی پر ختم کرتے ہیں